سواغت ہے آپ کا برک کے بعد ایسی سی ٹی ٹون ٹی بی شکب 2022 میں پہلے دور کے مقابلے ختم ہونے کے بعد سوپر بارہ کے میچ شروع ہو چکے ہیں کرکٹ پریمیوں کو جس ہائی بولٹیز مقابلے کا انتظار تھا وہ بھی لگ بھاک ختم ہو گیا ہے ریوی بار کو کھیلے جانے والے سوپر بارہ چرن میں اپنے پہلے مقابلے میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے اس ٹورنمنٹ میں دونوں ہی ٹیموں کا یہ پہلا مقابلہ ہوگا ایسے میں یہ مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کے لیے کافی اہم مانا جا رہا ہے بات اگر بھارتی ٹیم کی تیاریوں کی کریں تو بھارتی ٹیم کی بلے باجی سب سے مجبوط پہلو ہے روحید اور راہول کی سلامی جوڑی کم مال کر رہی ہے مدھکرم میں ویرات اور سوری کمار شاندار لے میں ہیں بات اگر ہاردک پانڈیا اور دینیش کارتی کی کریں تو یہ دونوں بلے باج شاندار فوم میں چل رہے ہیں بھارتی ٹیم کی یہ سبھی بلے باز تیجی سیرن بنانے میں ماہل ہیں ایسے میں بھارت کے لیے بڑا سکور بنانا بہت آسان رہے گا بھارتی ٹیم کی گیندبازی کی بات کریں تو بھارت کے لیے سب سے بڑا جھٹکا تیج گیندباز جسپیرد گومراہ اور اور راونڈر رویندر جڑیجا کا باہر ہونا ہے حالانکہ باقی گیندبازیوں سے بھی ٹیم کو امیدے رہیں گی ارشدیب سنگھ اور ہرشل پٹیل نے کئی موقعوں پر اچھا پردرشن کیا ہے محمد شمی اور بھونے سور سے بھی امیدیں بنی ہوئی ہیں وہی میت سے پہلے بھارتی ٹیم کے کپتان روحید شرما کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بولنگ اچھی ہے اور بھارتی ٹیم کی بیٹنگ دمدار ہے ایسے میں یہ مقابلہ بہت رومانچک ہونے والا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کی بولنگ کتنی اچھی ہے اور ہماری بیٹنگ کافی ایکسپیلینجڈ ہے تو ایک اچھا سا ماحول بن جاتا ہے جب ایسے دو کمپیٹیٹرز آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی بولنگ ہمیں چالنج کرے گی اور ہمارے بیٹنگ بھی ریڈی رہیں گے اس چالنج کے لیے تو ایک سپیٹیٹرز کے لیے بھی بھارت جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا سا ماحول بن جاتا ہے میچ دیکھنے کے لیے کیونکہ اچھا مقابلہ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے وہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ مقابلے کو لے کر بھارتی فینس میں بھی جوش کا ماحول ہے اس رومانچک مقابلے کے لیے کرکیٹ پریمیو میں اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستانی بولوز کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جیتے گا صرف انڈیا ہے مارے گا سکس مارے گا چوکا چکا سکسر اور ہمارے گا سکسر یہ اتنا انٹینسیو مچ ہے کہ دو اس کی جو ساری ٹکٹے تھی پانچ منٹ میں ایٹی تھاؤنڈ ٹکٹرز سولڈ آوٹ ویدن 2 آورز بھارت اور پاکستان کے بیچ مقابلہ ہمیشہ سے ہی کرکیٹ پریمیو کے لیے رومانچک رہا ہے اس میچ کو لے کر بھی درشک اتصاہت نظر آ رہے ہیں وہیں دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ میچ بہت اہم ہے دونوں ہی ٹیموں کی کوشش اس مقابلے کو جیت کر اس ٹورنمنٹ میں شاندار شروعات کرنے کی ہوگی قریب ایک لاکھ لوگ ایم سی جی میں اس مقابلے کا گواہ بنیں گے دونوں ہی ٹیمیں تیار ہیں اور دونوں ہی ٹیمیں جیت کے ساتھ اس ٹورنمنٹ کی شروعات کرنا چاہیں گی بشرت بارش آڑے نہیں آئے ملون سے کامرمنٹ راکیش کمار کے ساتھ ابھیشک مہاجن ڈیڈی نیوز